ساماجک انسندہان کی پتتی پستک میں ہم انسندہان کی آولوکن ویدی کا دھین کر رہے ہیں جس میں ہم نے کل آولوکن ویدی کی ارث پریباشہ ایوم اس کی ویسیستاؤں کا دھین کیا آج ہم آولوکن کے پرکاروں کا دھین کریں گے پرمکھروپ سے آولوکن کے پرکار تین ہیں اے نینتری تاولوکن نینتری تاولوکن تثہ ساموہک آولوکن اے نینتری تاولوکن کو تین باغوں میں بباجت کیا جاتا ہے سہبھاگی آولوکن اے سہبھاگی آولوکن تثہ ارد سہبھاگی آولوکن جبکہ نینتری تاولوکن کو دو باغوں میں بباجت کرتے ہیں گھٹنا پر نینترن تثہ آولوکن کرتا پر نینترن اب ہم اے نینترن اولوکن کی پریباشات دیکھیں تو اے نینترن اولوکن میں اولوکن کرتا ایوم اولوکن کی جانے والے ساموہ دونوں میں کسی پر بھی کسی پرکار کا نینترن نہیں رکھا جاتا اے نینترن اولوکن کرتا ہے اے نینترن اولوکن میں کسی پرکار کی وشیش شرشنہ اوپچارکتا ایوم نیوزن نہیں ہوتا اسے اس کے ایک سادھان کیلیا ہونے کے کارن گھڑے وہ ہٹ سے شادھان اولوکن کہتے ہیں وہیں جو داوے کوکشیں اے سرنجیت اولوکن کہتے ہیں شامانت ہے اے نینترن اولوکن کو شاوٹانتر اولوکن انوپچارک اولوکن جتھا اے نیردشت اولوکن بھی کہا جاتا ہے پیوی ینگ لکھتی ہیں کہ اے نینتر اولوکن میں ہم واسطک جیون سے سمبندیتے پرستیوں کو کی سترتہ پرویوک جانج کرتے ہیں جن میں یہ تھارتہ کے ینتروں کے پریوک تو تھا نرشن کی ہوئی گھٹنا کہ سترتہ کی جانج کا کوئی پریتن نہیں کیا جاتا اب اے نینتر اولوکن کے پرکاروں کی بات کریں تو اے نینتر اولوکن کو تین بھاگوں میں ہم نے بھانٹا جس میں سروے پرثم ہے شہ بھاگی اولوکن سن انیس سو چوئیس میں لینڈ میں نے اپنی پستک شوشل دیشکور میں سروے پرثم شہ بھاگی اولوکن سبد کا پریوک کیا لینڈ میں نے لکھا کی سہ بھاگی اولوکن اس دھانت پر آدائت ہے کہ کسی گھٹنا کا نیرووچن تبھی قریب قریب سدھ ہو سکتا ہے جب وہ بھائیہ و آنطرک درشکور سے مل کر بنا ہو اس پرکار اس ویکتی کا درشکور جس نے گھٹنا میں بھاگ لیا تو تھا جس کی اچھیں و سوار تھے اس میں کسی نے کسی روپ میں نہیں تھے اس ویکتی کے درشکور سے نیسے ہی کئی ادھک یتھارت و بھن ہوگا جو سہ بھاگی نہ ہو کر کیا اول اوپری درشکور سے ادھین کرتا ہو سہ بھاگی اولوکن کا ارث سہ بھاگی اولوکن کرنے کے لیے اولوکن کرتا اس شمعہ اتھوہ سمدائی میں جا کر رہنے لگتا ہے جس کی ساماجی گھٹناوں کا ادھین کرنا چاہتا ہے وہ لوگوں کی دہنی کو انہیں سبی کریاؤں میں بھاگ لیتا ہے اور ان کا نرکشن بھی کرتا ہے اس میں اولوکن کرتا کو سموے کے لوگ اپنا لیتے ہیں اور وہ اسے اپنا ایک صدد سے سمجھنے لگتے ہیں اس پرکار ادھین کرتا ایس تھائی روپ سے سموے کا آنترک ویکتی بن جاتا ہے پی وی ینگ لکھتے ہیں کہ اینینت اولوکن کا پریوں کرنے والا شہ بھاگی اولوکن کرتا سادہانتہ اس سموے کے جیون میں رہتا ہے تتھا بھاگ لیتا ہے جس کا کی وہ ادھین کر رہا ہے وہیں جون میلز کے انشار جب اولوکن کرتا کے ہردے کی دھڑکنیں سموے کے انہیں ویکتیوں کے ہردوں کی دھڑکنوں سے مل جاتی ہیں اور وہے باہر سے آیا ہوا کوئی انجان نہیں رہ جاتا تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس نے سہ بھاگی اولوکن کرتا کہلانے کا ادھگار پرابت کر لیا ہے ان پریباسوں سے سپشت ہوتا ہے کہ سہ بھاگی اولوکن میں اولوکن کرتا اور دھین کیے جانے والے سموے میں رہتا ہے اور اس کا ایک انگ بن کر تتھوں کا سنکلن کرتا ہے اب ہم آگے سہ بھاگی اولوکن کے گن پڑھیں گے دنیا واد موسیقی موسیقی